ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کو ایک نئی سیریز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کمپیوٹر کے اندر ایم ایس ورڈ یعنی کی مائکرو سوفٹ آفیس ورڈ جو ایک پروگرام ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ایک نئی سیریز تیار کر رہے ہیں ایم ایس ایکسل کی جو سیریز تھی وہ آپ نے دیکھی اور کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اب ہم بتائیں گے آپ کو ایم ایس ورڈ کے بارے میں اور اس کو بھی آپ نے ایسے ہی پیار دولار دینا ہے اور بہت اچھے اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے اور اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھنا آپ نے ان سیریز کو پورے دھیان سے دیکھنا ہے اگر آپ کو کوئی بھی پروگلم آتی ہے کوئی آپ کو اس میں سمجھے نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بھی کومنٹ میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارا ایک کمیونٹی ٹیب ہے یوٹیوب چینل کے اندر اگر آپ اس میں جائیں گے تو وہاں پر ہم جو آپ کے exam related questions آپ سے پوچھتے ہیں جن کا جواب آپ کو options optional بھی دینا پڑے گا اور کومنٹ میں بھی لکھ کر آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ آپ کی اچھی تیاری کروانا ہمارا مقصد ہے اگر آپ کو کوئی بھی سمجھیا کوئی بھی دکت آتی ہے تو کرپیا کر کے ہمیں ضرور بتائیں کومنٹ میں یا پھر کمیونٹی ٹیب میں جا کر اور کوئی بھی اگر آپ کو سمجھیا آتی ہے دکت لگتی ہے تو آپ کرپیا ہم سے contact کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے desktop کے اوپر ہمیں یہاں پر window 10 کے اندر ایک search option دکھ جائے گا اس پر ہم نے click کرنا ہے دیکھیں یہاں پر آ جائے گا type here to search اس میں ہم نے لکھنا ہے word word لکھتے ہی ہمارے پاس microsoft word کا جو پروگرام ہے microsoft word کا جو پروگرام ہے ms word وہ آپ کا یہاں پر open ہو جائے گا دیکھیں یہاں پر کئی سارے options آپ کے open ہو چکے ہیں یہاں سے آپ templates بھی use کر سکتے ہیں کوئی پہلے سے بنی ہوئی جو templates ہوتی ہیں آپ ان میں بھی use ان کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی خود کی ایک نئی file بنانی ہے تو آپ blank document جو سب سے پہلا option ہے اس پر جا کر آپ click کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر blank document ہے یہاں پر دیکھیں کچھ بنی ہوئی fileیں آپ کو دکھائی دیں گی اگر آپ more templates پر جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی بہت ساری templates اگر آپ internet سے connected ہیں تو آپ کو یہ templates online free میں مل جائیں گی Microsoft Office Word کی طرف سے اب جیسے میں کوئی بنی ہوئی file آپ کے سامنے open کرتا ہوں دیکھیں کیسے آئے گی وہ جیسے ایک resume کی file ہے ہم اس کو double click کر لیتے ہیں double click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں file open ہو جاتی ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ کرنے ہی ضرور نہیں ہے اگر آپ کے پاس آپ نے mobile number address یہاں ہی سے کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک blank paper ملے گا اوپر آپ کو ایک menu bar ملے گا ribbon جو اس سے اوپر جاؤ گے تو آپ کو ribbon مل جائیں گے جیسے home کا ribbon insert کا ribbon draw design layout references mailing review view help یہ جو ribbons ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سارے options ہوتے ہیں تو آپ ان کا use کر کے ایک اچھا سا document اپنے لئے بنا سکتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تر applications بنائی جاتی ہیں applications بنائی جاتی ہیں ڈیجائن بنائی جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے office work ہوتے ہیں جو آپ ms word کے اندر بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں شروعات کرتے ہیں ایک نئے option سے ایک starting option سے ہم starting option سے کہاں سے use کر سکتے ہیں سب سے پہلا option ہوتا ہے اس میں file file میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ options دکھائی دیں گے left side میں left corner کے اندر تو آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے home home پر جاؤ گے تو آپ کو یہ blank document اور جو بنی بنائی templates ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اب آگے ہے new new آپ نے پہلے والی ویڈیوز کے اندر in options کا use دیکھا ہوگا تو ایسے ہی use ہوتا ہے لیکن اب بھی اس میں ms word کے اندر آپ کو کر کے دکھائیں گے new اس کی shortcut کی کیا ہوتی ہے control plus n ہم اس new option پر click کریں گے یہاں پر دیکھئے new option کرنے کے بعد بھی یہاں پر blank document اور جو بنے بنائے انٹرنیٹ سے ہمیں microsoft word کی طرف سے microsoft company کی طرف سے بہت زیادہ بہت زیادہ templates مل جاتی ہیں جن سے آپ کا اچھا خاصا کام آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے new پر click کرنے بعد اپنے blank document پر click کرنا ہے blank document کا کام کیا ہوتا ہے آپ اپنے خود کی ایک نئی فائل نئے design سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت آپ کے پاس کم time ہے آپ کو ضرورت ہے ایک ایسی template کی جو آپ کا کام آسان کر دے تو آپ ان میں سے بہت زیادہ ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر business card flyer letter education resume and cover letters and holiday ان کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے اتنا آسان کام کر دیتی ہیں آپ کا بہت زیادہ تو اگر آپ نے نیا document نہیں بنانا ہے time کم ہے آپ کے پاس تو یہاں سے آپ دیکھئے ان میں جا کر آپ آپ کسی ایک پر کلک کر دے اور وہ internet سے ڈاؤنلوڈ ہوکے آپ کے Microsoft Word میں save ہو جائیں گی آپ بھی چاہے تو ان کو اپنے computer میں بھی change کر کے save کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آگے ہے open open پر کلک کرتے ہیں open کا کام کیا ہوتا ہے یہاں پر دیکھئے one drive personal آپ نے جو mail اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہے one drive کے اوپر اس میں آپ کو 5 GB تک کا free space ملتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پہلے بنے ہوئے documents وہ اس کے اوپر آپ کو save ملیں گے تو آپ یہاں سے بھی ان documents کو access کر سکتے ہیں اگر آپ نے gmail اور password لگا کے اس کو open کر رکھا ہے تو اس کے بعد آپ نے جو پہلے بنی ہوئی فائلیں ہیں وہ اگر آپ اپنے open کرنی ہے تو آپ یہ جو پرانی فائل ہیں ان میں سے بھی open کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ساری فائلیں ہیں جیسے triple c کے نام سے میں کلک کرتا ہوں اس میں آپ کو دیکھئے یہاں پر کچھ پرانی جو چیزیں ہیں پرانی جو فائلیں ہیں وہ آپ کو بنی ہوئی مل جائیں گی اگر آپ دیکھئے آگے اور بتا دیتے ہیں آپ کو open میں جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھئے computer is an electronic device یہاں پر میں نے کلک کر دیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہے بہت زیادہ دیکھئے فائلیں جو اس میں پیج بنے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ access کر سکتے ہیں کہاں پر جا کر file میں جائیں گے open پر open پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ون ڈرائیو اور computer کے اندر جہاں hard disk ڈرائیو میں آپ نے save کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے کچھ ٹائم پہلے ہی اگر کچھ fileیں save کی ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے بعد ہے info info کا مطلب کیا ہوتا ہے word کے بارے میں information دینے کے لیے اس میں جو options ہوتے ہیں وہ آپ کو کیسے protect کر سکتے ہیں آپ کے documents کے لیے چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر پہلا لکھا ہوا ہے sign in required we can't upload or download your changes because you cashed credential have expired دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے جو ون ڈرائیو کے اندر جو ون ڈرائیو کے اندر جو ون ڈرائیو کے اندر ون ڈرائیو یہ ہوتا ہے protection کے لیے اگر آپ ون ڈرائیو ون ڈوگیومنٹ inspection کا مطلب کیا ہوتا ہے جانچ کرنا کہ بھی آپ کے دکیومنٹ کے اندر کس طریقے کی کوئی فارمولا ہے جو آپ اندر جانچ کرنا جانچ کرنا کہ اندر یہ کمی ہے آگے ہے manage document there are no unsaved changes manage کا مطلب کیا ہوتا ہے پربند کرنا مان لو آپ نے کوئی فائل بنائی اس کو آپ نے save نہیں کیا ویسے کاٹ دیا تو یہاں پر آپ کا document آ جائے گا آگے ہے save save کا مطلب کیا ہوتا ہے save کا مطلب ہوتا ہے سرکشیت کرنا اگر آپ کسی فائل کو in future اگر اس کے اندر کوئی changes کرنا چاہتے ہو open کرنا چاہتے ہو اس کے اندر کچھ editing کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اس فائل کو save ضرور کرنا پڑے گا otherwise اگر آپ اس فائل کو save نہیں کریں گے تو آپ کے لئے دکت بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ اگر آپ اس فائل کو save نہیں کریں گے تو in future میں آپ اس فائل کو بھی access نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ فائل آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی تو اس لئے اپنی فائلوں کو جیسے آپ پیسے save کرتے ہیں in future کے لئے ویسے ہی آپ کو ان فائلوں کو بھی save کر کے رکھنا چاہیے اپنے کمپیوٹر میں اپنے pen drive میں یا پھر microsoft کی one drive کے اندر اگر آپ ان فائلوں کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جا کر save option میں جا کر save کر سکتے ہیں آگے ہے save as اب اگر آپ نے ایک فائل کو ایک نام سے save کر دیا اور آپ چاہتے ہو کہ ان کو الگ الگ نام سے میں save کر دوں اسی فائل کو جیسے کہ آپ نے کسی فائل کے اندر کسی document فائل کے اندر word کی فائل کے اندر اگر آپ نے کچھ کئی الگ الگ گاؤں کی list بنائی ہے تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایک ہی نام سے save ہو جائے الگ الگ گاؤں کی الگ الگ نام سے بھی file save کر سکتے ہیں جن کا matter ایک ہی ہوتا ہے لیکن آپ نے گاؤں کو change کیا اور اس کے حساب سے آپ نے document کو اس دوسرے گاؤں کے نام سے save کر دیا لیکن وہ possible کیسے ہے جو save کا option ہے آپ کا وہ تو صرف آپ کا ایک ہی گاؤں کے نام سے save کر سکتا ہے بار بار save نہیں کر سکتا تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا save as کے اندر یہ دیکھئے save as کے اندر آپ اس فائل کو دوبارہ بھی کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی hard disk drive میں pen drive میں یا پھر one drive کے اندر بار بار اس کو save کر سکتے ہو کوئی دکھت نہیں آئے گی آپ کو دیکھئے this piece پہ click کرتے ہیں یہاں پر this piece پہ click کرنے کے بعد یہاں پر آ گیا desktop تو desktop پر ہم نے click کر دیا اور ہم نے یہاں پہ اس فائل کو نام change کر دیا ہے جیسے کی hello how are you اور ہم نے enter لگا دیا enter لگاتے ہی یہ فائل کسی دوسرے نام سے دوسری جگہ پہ save ہوگی اب یہ فائل پہلے کہاں save تھی ہمیں نہیں پتا ہم نے اس کو save کہاں کیا یہ ہمیں پتا ہے اور وہ فائل ہم نے کہاں save کی ہے desktop کے اوپر کسی دوسرے نام سے تو ایسے ہی آپ اس فائل اسی فائل کو کسی دوسرے نام سے الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام سے save کر سکتے ہیں nothing to worry آگے ہے save as Adobe PDF اگر آپ اپنی فائل کو word فائل میں بھی save کرنا چاہتے ہیں تو save یا save as میں چلے جا سکتے ہیں اگر آپ نے اس فائل کو PDF میں save کرنا ہے تو آپ save as PDF Adobe PDF میں بھی جا کر اس کو PDF میں save کر سکتے ہیں اس میں آپ کو PDF editor کی ضرورت پڑ سکتی ہے otherwise PDF کے اندر آپ کے کوئی فائل کو change نہیں کر سکتا کسی کو بھیجنا چاہتے ہو تو بھیج سکتے ہو لیکن Adobe PDF editor کے بینا Adobe PDF کی فائل ہے آپ کی اس کو کوئی بھی change نہیں کر سکتا ہے تو آپ نے word کی file original اگر کسی کو دے دی ہے تو اس کے اندر تو change کر سکتا ہے Microsoft word ہر کسی کے پاس آج کل available ہے لیکن PDF editor ہوتا ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ڈرنے ضرورت نہیں ہے آپ original file کی جگہ پر PDF file بھی save کر کے اس کو آپ بھیج سکتے ہیں اب ہم یہاں پر save as Adobe PDF پر click کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے location set کر desktop اور یہاں پر ہم نے دیکھو hello how are you کے نام سے جو file save کی تھی وہ یہاں پر نام show کر رہا ہے PDF files اب ہم اس کو save کر دیتے ہیں converting to Adobe PDF اوپر یہ دیکھئے آپ کی word کی file تھی PDF میں convert ہو گئی ہے تو آپ کو دکھت کوئی دکھت تو آنی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے اندر بینہ PDF editor کے کوئی changes نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو بے فکر کسی کو PDF آپ بھیج سکتے ہیں اگر آپ اس پر password بھی لگا یہ دیکھئے PDF کے اندر آپ file save ہو گئی ہے اس کے اندر data copy کر سکتا ہے data کے اندر change نہیں کر سکتا ہے اب ہم close کر دیتے ہیں word پہ چلتے ہیں file print آج کے لئے بہت زیادہ normal بات ہے print کی photocopy جس کو بول سکتے ہو print بول سکتے ہو ٹھیک ہے تو ہم اس پر print پر چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھو بہت سارے options آگے print کا option کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلا option ہے print کا اگر یہاں پر آپ click کر دیتے ہیں تو printer جو آپ کے computer کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ print نکال شروع کر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنے بھی امال لو آپ کے پاس 10 پیج ہیں اگر آپ 10 کوپی کی command اس میں دے دیتے ہیں تو 10 کے دس یعنی 100 پیج نکلیں گے یعنی ہر ایک پیج کو 10 سمجھے گا 10 کوپی نکال نکال ہر ایک پیج کی وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی آپ کے پاس آپ کو دکھت ہو جائے گی پیج بھی خراب ہوتے ہیں تو save environment اور پیج کا زیادہ use نہ کریں اگر آپ کو ضرورت ہے تب ہی کریں نہیں تو save environment یعنی کی پرکرتی کو سرکشت رکھیں پیڑ پودے ہمارا جیون ہے آگے کا آگے کا ابھی اتنی گرمی پڑ رہی ہے تو مطلب آپ کو پیڑ پودے کی سرکشت کرنی چاہیے زیادہ پیج نہ لگیں یہ ہی آپ کا سب سے زیادہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے آپ نے بہت زیادہ دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کتنی کوپیز کی ضرورت ہے دو لگ دیں تو ہر ایک پیج کی دو کوپی آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے آگے یہاں پر ہے پرنٹر مطلب یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا آپ کا جو پرنٹر ہے وہ کون سا ہے کیا پتہ آپ نے دو تین پرنٹر پہلے سے جوڑ کے اٹھا رکھے اور تیسرا پرنٹر آپ نے جوڑ لیا یعنی کئی بار آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں سے پرنٹر لیا اور وہ اس میں انسٹال کر دیا اب وہ جمع نہیں آپ کو تو آپ نے اس کو واپس دے دیا دوسرا پرنٹر لے آیا تو اس میں آپ نے کیا کیا اس کا بھی سوفٹوئر میں انسٹال کر دیا ڈرائیور جو انسٹال کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس کو بھی یہاں پر دونوں کا نام دکھائے گا چاہے وہ connect ہو چاہے نہ ہو ڈرائیور انسٹال ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس کا نام شو کرے گا تو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا کہ جو نیا printer آپ کے پاس جڑا ہوا ہے وہ کون سی company کا ہے اور printer کا نام ہے تو وہاں پر printer کا نام ہوگا printer کے اوپر لکھا ہوگا وہ printer کا نام آپ دکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے دیکھئے یہ چھوٹا سا ڈوٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے option اس پہ آپ klik کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سا printer attach ہے جڑا ہوا ہے connect ہے تو آپ یہاں کمانڈ دے سکتے ہیں آگے ہے print all page اگر آپ سب page کی ضرورت ہے print کے لئے تو آپ print all page پہ klik کرنا ہے اگر آپ یہ لگتا ہے کہ ایک page کی ضرورت ہے تو print current page current page کون سا ہوتا ہے جو آپ main screen پہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے اب آپ کے پاس 6 page ہیں اور آپ 4 page جو ہے 4 page جو ہے آپ کا screen پر دکھائی دے رہا ہے باقی کے نہیں دکھائی دے رہے تو آپ کو current page اس کے لئے current page ہو گیا اب اس کو ہی print کرے گا custom print custom print کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پر وہ page پوچھے گا کون سے کون سے page آپ کو print کرنے ہے مال لو آپ کو 1 سے 10 page ہیں آپ کے پاس اور 4 سے لے کر اور 8 تک کے page آپ نے print کرنے ہے تو آپ کیا کریں 4 – 8 4 – 8 یعنی 4 سے لے کر اور 8 تک جتنے بھی page ہیں وہ print ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ یہ کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے pages 1 سے 2 یا 3 page ہیں ٹھیک ہے مان لوگ اگر آپ کے پاس 10 page ہیں 4 سے 8 تک اگر آپ print نکال ہے 4 – 8 لکھ اور print پہ command دے دنی ہے اب دیکھیں print one sided اب آپ کے پاس اگر printer ایک side سے print کرنے وڑا ہے ویسے تو بڑی machine جو ہوتی ہیں printer جو ہوتے ہیں وہ double side print کرتے ہیں جو بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ پاس single single printer ہے تو اس میں بھی آپ print one sided option ہی رکھیں اس میں آپ کو click کرنی ضرور نہیں پڑے گی print manually print on both side اس پر آپ click نہ کریں print one sided رکھیں اس کو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے print orientation اگر portrait orientation یعنی کی اگر اوپر سے نیچے اگر آپ نے matter لکھا ہوا ہے تو آپ portrait orientation پر ہی click کریں گی اور اگر آپ left to right زیادہ لکھا ہوا ہے length ہی تو آپ landscape orientation click matter آپ نے کسی حساب سے لکھا ہے اس حساب سے آپ orientation دینی پڑے گی اس کے اندر اس کے بعد ہے letter size آپ دیکھئے ہمارے printer ہیں آج کل کے ان میں سب سے زیادہ 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 جو main page ہوتا ہے وہ کون سا page رکھا جاتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے A4 page تو دھیان رکھنا ہے آپ لیٹر کی جگہ پر آپ A4 page کو select کرنا ہے نا کی letter A4 سے بڑا جو تھوڑا سا لمبا page ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لیگل page اور جیسے کی A3 A2 جتنے بھی زیادہ چھوٹی value ہوتی جائے گی اتنا ہی page بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے بعد normal margin میں آپ دیکھو یہاں پر کھالی جگہ بہت زیادہ دیکھے گی اگر آپ نے کم space سے یہ matter زیادہ چاہیے ہے تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں narrow narrow پر click کر دیں گے تو دیکھیں آپ کا matter کھسک کر left کی side اور right کی side up down کی side میں بہت زیادہ فیل جائے گا اور یہاں جو کھالی جگہ اوپر آپ دکھائی دے رہی ہے وہ بہت زیادہ کم رہ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ پر شیٹ یا ٹو پیج پر شیٹ تک آپ نے رکھ نا ہے اگر تھری پیج فور پیج آپ رکھتے ہیں تو آپ یہ کام نہ کریں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے نکل جو لوگ کرتے ہیں تو وہ ان طریقوں کا یوز کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں آگے فیوچر کے لیے آپ کے ساتھ بہت زیادہ دکت ہو سکتی ہے پھر میرے کو مت کہنا کہ بتایا نہیں ہے تو دیکھتے رہنا ون پیج یا ٹو پیج تک آپ زیادہ میکسیمم سے میکسیمم آپ اس کو رکھیں ایک پیج پر دو دو پیج جو گا ایک پرنٹ آجے گا چار لیکن اس سے زیادہ چھوٹے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اپراد کی سرینی میں آ جائیں گے اور میرے کو مت بول نہ کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے تو ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے پریج جنوں کے ساتھ میتروں اب تو شیئر کردوں اور کردوں نا بھائیو بھائیو ہمارے اس پیج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دھنیا آگے کی جو ویڈیو ہے آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھنے کو مل جائے دھنیا بھائیو بھائیو